اسرائیل کے پتان منصری بینمین نیتن یاؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے خاتمے کے لئے اسرائیل بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے نیتن یاؤ نے کہا کہ اس وقت ہم یودھ کے بیچ میں ہیں اور اسرائیل کی سینہ حماس کی سینے اور سرکاری کشمتاؤں کو پوری طرح سے ختم کرنے کا ٹارگٹ لے کر آگے بڑھ رہی ہے اس کے لئے حماس پر آسمان اور زمین دونوں طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں نیتن یاؤ نے کہا کہ اسرائیلی دیفنس پورس نے غازہ پٹھی میں گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے اور اسرائیل کی سینہ پوری طاقت کے ساتھ غازہ پٹھی میں آگے بڑھ رہی ہے جہاں رفا بارڈر کروسنگ کا استعمال غازہ میں مدد بھیجنے کے لئے کیا جا رہا ہے وہیں اسرائیل کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں اس کے راستے حماس کے لڑاکے باہر سے ہتھیار نہ مانگوا لیں اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسرائیل کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کچھ دنوں پہلے ہی اسرائیل کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک اناج کے بورے میں ہتھیار بھر کر حماس کے لڑاکوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئے اسی لئے اسرائیل کی سینہ رفا بارڈر کروسنگ کے ذریعے پہنچنے والی مدد پر نظر رکھ رہی ہے کیونکہ اگر ایک بار غلطی سے بھی اور زیادہ ہتھیار حماس کے لڑاکوں کے ہاتھ لگ گئے تو جنگ اور زیادہ بڑھا چکتی ہے اسی لئے اسرائیل کی سینہ پوری طرح سترک ہے اور وہاں سے گزرنے والی ہر گاڑی کی باریکی سے تلاشی لے رہی ہے اسرائیل کے پرطان منتری بینمین نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ حماس کے ختمے کے لئے اسرائیل بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے نیتن یاہو نے کہا کہ اس وقت ہم ید کے بیچ میں ہیں اور اسرائیل کی سینہ حماس کی سینے اور سرکاری کشمتاؤں کو پوری طرح سے ختم کرنے کا ٹارگٹ لے کر آگے بڑھ رہی ہے اس کے لئے حماس پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی دیفنس فورس نے غازہ پٹھی میں گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے اور اسرائیل کی سینہ پوری طاقت کے ساتھ غازہ پٹھی میں آگے بڑھ رہی ہے نیتن یاہو کو ثابت کرنے کے لئے اسرائیل کی سینہ نے باقاعدہ ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں اس نے غازہ کے علشفہ اسکتال کے نیچے حماس کی سرنگوں کا نیٹوک ہونے کا ثبوت پیش کیا اور یہ آروپ لگایا کہ حماس نے غازہ کے اسپتالوں اور سکولوں کی آڑ میں آتنک کا ایک بہت بڑا چکرویو رچا مطلب اس نے زمین کے اوپر اسپتالوں مسجدوں اور سکولوں کی امارتیں منائی لیکن ان کے نیچے سرنگوں کا بہت بڑا جال بچا دیا اسرائیل نے جو ویڈیو جاری کیا اس میں باقاعدہ ان سرنگوں میں گھسنے کے راستے وہاں اتھیار لانے کے لئے بنے اڑے اور یہاں تک کہ حماس کے میٹنگ روم تک دکھائے گئے اسرائیل نے آروپ لگایا کہ اس کے لئے جان بوس کر حماس نے سکولوں اور اسپتالوں کو چھنا کیونکہ حماس ہی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اسرائیل نے اس کے اڈوں پر حملہ بولا تو اس کے لڑاکے انہی اسپتالوں اور سکولوں کی آڑ میں اپنی جان بچا لیں گے اسرائیل کے مطابق حماس نے یہ سب سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا کیونکہ اسے اس بات کا بھروسہ تھا کہ اسرائیل اسپتالوں اور سکولوں جیسی جگہوں پر کبھی بار نہیں کرے گا اور در غازہ میں اسرائیل کے زمینی حملے کے بعد وہاں پر حماس کے لڑاکوں اور اسرائیل کے سینکوں کے بیچ لڑائی ہے بہت تیز ہو چکی ہے اور دونوں طرح سے جاری پلٹوار کے بیچ غازہ کا اتری علاقہ دہل اٹھا کیونکہ اسرائیل کے میڈیا کے مطابق وہاں کی سینہ نے غازہ کے اتری سیرے کے دونوں چھوٹ پر تابر توڑ حملے کیے اور حماس کے ٹھکانوں کو مٹاتے ہوئے اسرائیل کے ٹانک وہاں کئی علاقوں میں گز گئے جس کے بعد حماس نے بھی اسرائیل کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے زوردار پلٹوار کیا اور غازہ کے اتر پوروی علاقے میں اسرائیل کے ٹانکوں کو گزتے سے ڈوکڑے کا داوہ کیا